اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ضابطہ ہے آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سیئے سلمان گل اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر محمد صدیقی صاحب گواہ کرتے ہیں آج بھی موجود ہے سلام علیکم ناظرین اکرام تاریخ القرآن پر بات ہوئی تھی The History of القرآن اور لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس انداز سے کاتبین وحی نے قرآن مجید فرقان حمید کو لکھا اور کس انداز سے جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا تو اس کی حفاظت کا احتمام کیا جاتا یہ بھی ہم نے سمجھا کہ اس موضوع کی موجودہ دور میں وجہ اہمیت کیا ہے importance and value کیا ہے اور جو اعتراضات اہل کتاب اور دیگر مذاہب کے جانب سے ہوتے رہے اٹھائے جاتے رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ماز اللہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے بہت دلیل کے ساتھ اور بڑے بھرپور ایبیڈنسز کے ساتھ راکس صاحب نے گفتگو گیجی کلام کیا تھا اور خود اس میں سب سے بڑا ایبیڈنس ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور جا بجا پھر کس طرح اس کی ترغیب ہے اس کو سیکھنے کی کس کس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تاریخ ہمیں ملتی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے راکس صاحب نے کلام کیا تھا راکس صاحب ایک سوال لاسٹ اپیسوڈ میں میں کرنا سکا اور وہ سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کی جو ترغیب بیان فرمائی اور جو ترغیب اس وقت ارشاد فرمائی یقینا جو بھی ترغیب آپ نے فرمائی وہ تو تابت ترغیب مسلسل ہے اور ہر ایک اس پر عمل پیرا رہے تو دنیا و آخرت نے اس کی بھلائی تو میں چاہتا ہوں وہ جو ترغیب اور سیکھنے کے لیے جو ترغیب دینا تھا آپ کا وہ کس انداز سے ہوا کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان موضوع ہے تاریخ القرآن اور ہم آج اس کی دوسری نشست میں حاضر ہیں اور گزشتہ نشست میں جیسا کہ آپ نے طرح میں بیان بھی کیا کہ ہم نے قرآن مجید کی ترتیب جمع اور تدوین کے حوالے سے اٹھنے والے بعض اعتراضات کے ہمیں جب آباد بھی آپ کے سامنے بیان کیے اور بالخصوص ہم نے اس بات پر روشن ڈالی کہ قرآن مجید ایک منحج بھی ہے موجزہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کتابیں تھیں وہ آج اپنی اصل فارم میں موجود نہیں ہیں لیکن قرآن مجید اسی طرح سے آج بھی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے موجود رہے گا قرآن مجید کی جمع کے حوالے سے میں ایک بات یہاں پر اسی ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث طیبہ میں بھی اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ قرآن مجید سیکھیں سکھائیں پڑھیں سمجھیں اس کا علم حاصل کریں اور ان کی دنیا اور آخرت کی نجات اسی بات میں اب آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں قرآن قرآن مجید کی فضائل گین کی اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورِ مبارک اور اہدِ خلافتِ راشدہ اس میں ہدایت کے لیے قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے یہ بہت قابل توجہ بات ہے قرآن مجید کے سوا ہدایت کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو قرآن مجید کی عملی صورت ہے خلافتِ راشدہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عملی طور پر استفادہ کرتے ہوئے پوری اسلامی ریاست کے نظم کو چلایا گیا اور اس قدر خوبصورت چلایا گیا کہ مسلمانوں نے تین بر ریاستوں پر حکومت کی اور اس سے زیادہ بہترین اور خوبصورت نظام دنیا نے اس سے قبل نہیں دیکھا اور صحال ایسا کو نظام نافذ نہیں ہو سکا قرآن مجید اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرآن کے فضائل بیان کرتے ہیں اس کے حفظ کے فضائل بیان کرتے ہیں پورے قرآن مجید بعض صورتوں کے علیدہ علیدہ فضائل بیان فرماتے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو باقیدہ پڑھ کر بھی سناتے ہیں یتلو آلہیم آیاتینا قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ انہیں قرآن مجید کا علم بھی سکھاتے ہیں تلاوتِ کتاب قرآنِ کتاب تعلیمِ کتاب تبعینِ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام فرائضِ منصبی ادا کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھرپور انداز سے کما کان حق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمِ کتاب فرما دی اب آپ دیکھئے کہ بیرِ مونہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور یہ گزارش پیش کی کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ قرآن حضرات کو روانہ کیجئے تاکہ وہ ہمیں قرآنِ مجید سکھائی آپ اندازہ کیجئے کہ ستر حفاظِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور وہ ستر صحابہ کرام دھوکے سے شہید کر دیئے اسی طرح سے آپ دیکھئے جنگِ یمامہ میں کئی متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے اور اس کے بعد ہی حضرت صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کے جمع اور تدوین کی طرف آپ نے توجہ فرمائی اپنے اہد میں پھر آپ یہ دیکھئے کہ اہدے اسی شخص کو دیئے جاتے تھے کہ جو شخص باقاعدہ قرآنِ مجید کا سب سے بڑا زیادہ جاننے والا ہوتا تھا سبحان اللہ اور سب سے بڑا عالم بھی وہی ہوتا تھا کہ جو قرآنِ مجید کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو تو لہٰذا وہ بات جو آپ کی جو آپ کی مذہبی عقیدت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہو جس سے آپ کو دنیاوی نفع بھی ہوتا ہو انتہائی امدہ ترین کلام ہو اور وہ آپ کی راست کا قانون بھی ہو تو یقینی طور پر لوگ اس کو انتہائی دل جمعی کے ساتھ سیکھنے کے کوشش کریں گے جنب جنب اور اس وقت تو وہ میں آنٹرپ کر رہا ہوں اس وقت تو اس وقت کے عرب کے فصیح و بلیغ جو اہلِ کفر لوگ تھے وہ بھی جب اس کی تلاوت سنا کرتے ہیں تو سکتے کسی کیفیت ہے قد کسی کیفیت کہ یہ جو آیاتِ قرآنی ہیں جو کلامِ خداوندی ہیں اس کا ایک موجزہ اس وقت بھی موجود تھا سلمان آپ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک بہت بڑا شاعر تھا لبید جی اس قدر بڑا شاعر تھا کہ جب اکاس کے ملے میں اس نے ایک شیر کہا تو تمام تر شعرہ نے اسے سجدہ کیا وہ مزجود شعرہ بن گیا اتنا بڑا شاعر اور بہت دور شعرہ بھی تو تھا عرب شاعری میں گفتگو کیا کرتے تھے کلام کیا کرتے تھے جب قرآنِ مجید اس شخص نے سنا شیر کہنا چھوڑ دی اسلام قبول کر لیا کیا بات ہے پوچھا آپ شیر کیوں نہیں کہتے کہا کیا قرآنِ مجید کے بعد بھی تو آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ کس قدر قرآن پر فوکس تھے اب آپ دیکھئے کہ ایک صحابی حضر قیس حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں میں قرآنِ مجید ختم کیا کروں کتنے دنوں میں قرآنِ مجید ختم کیا کروں اس کا مطلب حافظ قرآن حضور فرمارے ہیں پندرہ راتوں میں عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے برداش نہیں ہوتا کچھ اور کم کر لیجئے مزید کم دنوں میں قرآنِ مجید پرنا جا حضور نے فرمایا کم از کم ایک ہفتے میں قرآنِ مجید پڑھ لیا گیا اسی طرح سے ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین مرتبہ کم از کم تین راتوں میں قرآنِ مجید پڑھنے کی نصیت فرمائی اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس ہوں حضرت ابو بکر عثمان علی اور حضرت عمر ہوں عبداللہ بن عمر ہوں ابو دردہ ہوں تمیم داری ہیں عبی بن کعب ہیں زید بن ثابت ہیں معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہزار ہاں صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں قرآنِ مجید حفظ تھا سبحانہ اور کچھ حفاظ تو ایسے تھے جو قرآنِ مجید کے پورے حافظ تھے کچھ حفاظ ایسے تھے جو اس کے بعض حصوں کے حافظ تھے اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیبات نہیں فرمایا جس نے قرآنِ مجید کا ایک حرف پڑھا اس سے دس نیکیاں ملیں گے سبحانہ اور آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ مہاستعمال فرمایا وہ الف لام میم ہے حروف مقتات میں سے اس کے معنی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس کے معنی سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا پڑھا کہ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی ثواب تو ملے گا اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کتابِ ہدایت کتابِ ہدایت سبحانہ تو لہذا فرمایا جو الف لام میم پڑھے گا فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک الف لام میم ایک حرف ہے الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے تو گویا کہ vine ایک پر تیس نیکیاں ملے گی اللہ علیہ وسلم یعنی میں یہ نہیں کہتا اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام قرآن مجید پر ترغیب دے رہے ہیں حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو خوبصورت صحابی تھے کہ حضور نے فرمایا اس کو دعوت کا لہن عطا کیا گیا کیا بات ہے قرآن مجید کی رات کے تنہائی میں تلاوت کر رہے ہیں اچانک گھوڑا بدکنے لگا تو قریب تھا کہ وہ گھوڑا ان کے بچے کو کچل دیتا تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو روکا جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان سے کچھ قندیلیں ہیں کچھ روشنیاں ہیں جو زمین پر آ رہی ہیں تلاوت کو موقف کر دیا اگلے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھو آپ کے ساتھ اگلے دن پھر یہی معاملہ ہوا تین دن تک یہی معاملہ رہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسید تم جانتے ہو کہ وہ روشنیاں کیا ہیں عرض کی اللہ و رسول عالم تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں تمہاری تلاوت کو سن کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اگر تم تلاوت کلام مجید کو جاری رکھتے وہ تم سے زمین پر اتر کر مصافحہ کرتے اور لوگوں کی زیارت کر لیں یہ قرآن مجید کی تغیید دلائی جاری ہے پھر آپ دیکھئے کہ حافظ قرآن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو جو حفظ کرنے والا ہے قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پر ایک تاج پنایا جائے گا اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز اور حسین اور کبصورت ہوگی تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیرات قرآن مجید کی تغیید دے رہے ہوں حفظ قرآن پر اس قدر لوگوں کو اُبھار رہے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا معمول لوگوں کا بنا دیتے ہوں کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا اس کی گھر میں فاقع نہیں ہوگا جو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا جو سورہ قحف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ رب العزہ شفاہ آتا فرمائے گا یہ تمام تر فضائل سورہ اخلاص کے حوالے سے کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھنا یہ سلسے قرآن کے برابر ہے جو فلق اور ناس پڑھے گا وہ بدنظری سے محفوظ رہے گا جو یاسین کی تلاوت کر لے یہ قرآن مجید کا دل ہے یہ قرآن مجید کے برابر ہے تو اب آپ ناظر کیجئے کہ یہ تمام تر فضائل لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اس کو اپنے زندگی میں بسا لو اب آپ دیکھئے کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا جس نے کسی شخص کو ایک آیت سکھائی من کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے فرمایا وہ اس کا اتنا احسان مند ہو فرمایا کہ یہ اس کا آقا ہے اس نے اسے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سکھائی اور حضور نے پھر اس پر تملی بھی فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ بڑا گناہ کسی بات کو نہیں جانتا کہ ایک شخص قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے اور پھر اسے بھول گیا تو گویا کہ قرآن مجید کے یاد کرنے پر اگر فضیلت ہے تو اس کو بھلا دینے پر وعید بھی ہے فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو سننے کے بعد اس کو بھلا بیٹھا ہے اس کو یاد کرنے کی اب اب نادہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جس طرح سے قرآن مجید کے سیکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اسے سکھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے تو یہ تمام تر ترغیبات وہاں پر ہوں اس کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہو اخروی فائدہ بھی ہو دنیاوی منفات بھی ہو بہترین کلام ہو اور وہ آپ کا ریاستی قانون ہو آپ کی ایک مذہبی والحانہ عقیدت ہو تو اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید صحابہ میں کس قدر رچ بس گیا ہوگا تو لہٰذا یہ تمام تر ترغیبات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ تاریخ قرآن میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ اہمیت یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ترغیب دی اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ صحابہ میں خالی دو تین لوگ تھے جن کو قرآن مجید حفظہ یہ اعتراض بالکل لغو ہے اور بیکار ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ نے فرمایا فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھے تو مجھے بتائیے کہ کس طرح صحابہ اکرام میں یہ طلب پائی جاتی تھی وہ تو متمنی رہا کرتے ہوں گے کہ کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو اور کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمائے اور کلام خداوندی کی ہم کتابت کریں اسے لکھیں وہ جو کاتبین وحی تھے آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی تو کیا فرماتے ہیں لیکن سلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجید کی قرآن مجید کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ کیونکہ میں نے پہلی بھی ارس کی کہ اس دور میں کوئی دوسری کتاب نہیں صحابہ کرام قرآن مجید کو زبانی بھی یاد کرتے ہیں صحابہ صفحہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ قرآن مجید کو سیکھ بھی رہے ہیں کچھ صحابہ وہ ہیں جو لکھ رہے ہیں تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اس کے سیکھنے سکھانے کی ترغیب دے رہے ہیں تو صحابہ میں ایک جنون کی حد تک قرآن مجید سے ایک والحانہ لگاؤ قیدہ ہوئے اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی مصحف میں تلاوت کی یہ بہت اہم بات ہے ایک تلاوت وہ ہے جو آپ زبان سے کر رہے ہیں دیکھ نہیں رہے ایک تلاوت وہ ہے جو آپ قرآن مجید کو مصحف میں دیکھ کر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو مصحف میں دیکھ کر تلاوت کی فرمایا اس کو ایک ہزار نیکیاں ملیں گے سبحان اللہ ایک ہزار نیکیاں نصیب ملیں گے اس نے کتنی ہی تلاوت کیا ایک ہزار نیکیاں تو بس اس کے حصے میں آگئے یقینی طور پر اب آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے جیسے یہ بات خوشی دیتی ہے کہ وہ یہ بات جان لے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت ہو گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں دیکھ کر تلاوت کریں پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا فرماتے ہیں کہ عدیم النظر فی المصحف تم مصحف میں نظر رکھا کرو قرآن مجید کو دیکھتے رہا کرو اب آپ دیکھئے کہ صحابہ کرام بار بار اپنا رخ مصحف کی طرف کر رہے قرآن مجید سے ان کی اٹیچمنٹ ہو رہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن مجید کے مصحف کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو اپنے چہر پر رکھا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے لگانے کے بعد رو رو کر کہتے تھے کتاب ربی کتاب ربی یہ میرے رب کی کتاب ہے میرے رب کا کلام ہے عشق محبت لگن جذبہ تو اب آپ دیکھئے کہ یہ ان کے اندر ایک محبت ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو کلام مجید نازل ہوا اس کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں اس کو بوسہ دے رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں اس کا عدب کر رہے ہیں اس کی تعظیم بجا لارہے ہیں اسی طرح سے ہمارے ہاں بعض روایات میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ جو شخص قرآن مجید کی یعنی کہ ٹیکسٹ کو دیکھے گا اللہ رب العزت اس کی بینائی کو بھی تیز فرمائے سبحان اللہ تو اس طرح ایک بات اور ایک بات اور میں آپ سے ارس کروں آپ نے فرمایا عدباً چومتے سر پہ لگا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں عدب بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے نہیں سکھایا جاتا ہے لیکن اعتراض کیا جاتا ہے کہ چوم لیا سر پہ لگا لیا آنکھوں پہ لگا لیا اور رکھ دیا پڑھا نہیں تو باہر طور چومنے کا عدب جو ہے یہ تو ایک عدہ ہے نا عدہ ہے صحابی اب سلمان آپ دیکھئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو اٹیچمنٹ قرآن مجید کے ساتھ ہے آپ دیکھئے کہ کوئی صحابی اس کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے کوئی اس کا بوسا لے رہا ہے کوئی اس کو حفظ کر رہا ہے کوئی اس کو لکھ رہا ہے کوئی اس کو بطور قانون اپنے ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے اب یہاں پر میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کروں قفے بھی جانے سے فضل آپ دیکھئے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ نے اپنے اہد میں تراوی کی نماز کو جماعت سے شروع کروایا اچھا یہ بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں تراوی کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو چکی تھی اور تراوی کی نماز حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے باقاعدہ جماعت کی صورت میں آپ نے اسے پوری ریاست کے اندر نافذ فرمایا پہلے انڈویجول پڑی جاتی رہی رسول اللہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں باقاعدہ رمضان شریف کے اندر چند ایک دن جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز پڑی ٹھیک ہے جماعت سے بھی ملتا ہے سننے میں لیکن بعد میں اس کو مستقل اس لئے اختیار نہیں کیا کہ کئی واجب نہ ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ رمضان کی راتوں کا جو قیام ہے یہ نفل ہے یہ واجب نہیں تو جماعت سنت موقعہ آج کہی جائے گی آج کہی جائے گی تو وجہ جب رسول اللہ نے کبھی جماعت اختیار کی سنت موقعہ ہے تو حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کا احتمام کرنے کے بعد سنت موقعہ اب اس کی یہی حکمت کیا ہے اب اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا اچھا اچھا یہ یہ قابل توجہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ تاریخ القرآن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے اور جس طرح سے آپ نے والہانہ انداز سے صحابہ کے لگاؤ کی بھی بات کی آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تراوی کی نماز پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ تشریف نہیں لاتے ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے جماعت کیوں نہیں کروای تو فرمایا کہ کہیں تم پر واجب نہ ہوگی ٹھیک ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر تراوی کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے لوگوں کو ایک امام کی پیشے جمع کر دیا اب مہینہ رمضان کا ہے لوگ روزانہ اپنے اپنے گھروں میں یا مساجد میں متفرقاً قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ قرآن مجید کی حفاظت کی زمانت بھی ہے قرآن مجید کو سکھانے کا عمل بھی ہے کہ لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس ایک امام کی پیشے لوگوں کو جمع کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہاں پر لوگوں کو مغالطہ ہو گیا وہ کہنے لگے کہ شاید ترابی کی نماز بدت ہے ٹھیک سب میں یہیں اسی ترابی کی نماز جو آپ نے فرمایا بدت ہے اسی سے بریک پر جا رہا ہوں اور ناظرین کرام بہت اچھی انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے تاریخ القرآن کے حوالے سے اور اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ تاریخ القرآنی ہے ہسٹری آف قرآنی ہے اور اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں ہوں آپ کا مذبان سید سلمان بل ڈاکٹر عمر محمد صدیقی صاحب مہر صدیق موجود ہیں تاریخ القرآن پر بات ہو رہی ہے تدوین جمع اور پھر صحابہ اکرام علیہ مرضوان اجمائین کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کا ترغیب دلانا اور پھر ان کی چاہت اور محبت والے حنا عقیدت اور پھر اس وقت تبھی جو بات چل رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ترابی کی جماعت کا باقاعدہ اتمام کیا جو آج تک ہمارے ہاں مسلمانوں میں رائج ہے رمضان المارک کی زینت ہے میں ارز کر رہا تھا کہ نعمت البدات حاضر حضرت عمر نے یہ ترابی کے حوالے سے فرمایا لوگ چاہیے سمجھنے لگے کہ شاید ترابی کی نماز بھی کوئی بیدت حسنہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا مغالب ہے ترابی کی نماز بیدت حسنہ نہیں ہے آپ نے جو لفظ بیدت استعمال کیا وہ لغاوی اعتبار سے تھا ترابی کی نماز بیدت کیسے ہو سکتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاہ فرمایا کہ رمضان کی راتوں کا قیام تم پر نفل بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیز کو جماعت سے بھی ادا کیا اور ادا کیا موجود تھی تو یہ بیدت کیسے ہو سکتی ہے کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا تاریخ قرآن کے ساتھ اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت سعید نام المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے میں وہ لوگ جو علیدہ علیدہ قرآن مجید کی تلاوت اپنی نمازوں میں کیا کرتے تھے آپ نے ان سب کو ایک امام کے پیشے کھڑا کر دیا اور تراوی کی نماز کے سلسلے کو پوری اسلامی ریاست میں پھیلا دیا واہ واہ یعنی کہ اب جب وہ ایک امام تلاوت کرے گا تو وعاظ بھی ہوگا تلاوت بھی ہوگی وہ سننے والا یقینا پڑھ بھی رہا ہوگا دلِ دل میں اب آپ یہ دیکھئے کہ اس میں سلمان صرف یہ پہلو نہیں ہے جس بات کے طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ تراوی کی نماز حضرت عمر کے دور میں سب مدینہ منورہ میں نہیں ہو رہی آپ نے اس کا رواج مکہ میں بھی ڈالا کوفہ میں بھی ہوا بسرہ میں بھی ہوا دیگر شہروں میں ہوا اور یہ سلسلہ اس قدر پھیلا کہ تمام اسلامی ریاست میں رمضان شریف کے مہینے میں تراوی کی نماز کا اعتمام جماعت کے ساتھ کیا جانے لگا اب اس کا فائدہ کیا ہوا پوری اسلامی ریاست میں رمضان شریف میں لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اسلامی ریاست میں ہر ہر مقام پر کئی کئی مساجد میں تمام مسلمان ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پورے رمضان میں قرآن مجید کا دور کر رہے ہیں پورے قرآن مجید کو سن رہے ہیں بہت خوبصورت بات تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو تراوی کی نماز کو شروع کروایا گیا اور باقاعدہ با جماعت پوری اسلامی ریاست میں اس کو قانونی طور پر اس کو نافذ کیا گیا اس میں سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی وجہ اور سبب اس کا یہ تھا کہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہو جائے اس لیے آپ جو صحابہ کرام کا ایک والہانہ انداز ایک لگاؤ قرآن مجید کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کی رمضان شریف میں تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اور دیکھیں ایک اور موجزے سے ہی ریلیٹڈ متصل ایک بات ہے کہ ہر شخص جو قرآن مجید فرقان حمید کبھی پڑا ہے اور سنا ہے ویسے ہر مسلمان پر میں سمجھتا ہوں فرض این ہے کہ وہ پڑے اب وہ جب بھی اس کے سامنے تلاوت ہوتی ہے تو ہر ہر آیت اسے سنی سنی پڑھی پڑھی سمجھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے تو یہ قرآن سے ایک بہترین لگا ہوتا ہے دوسری ایک سوال ہوا تھا اس کو میں شورٹلی آنسر چاہتا ہوں اس کا سنت موقدہ کے حوالے سے سوال ہوتا ہے اور جواب یہ دیا ہے کہ جو رسول اللہ نے جس سنت کو باقاعدہ اختیار کیا وہ سنت موقدہ ہے اچھا آپ نے اس میں فرمایا تراویہ کے کبھی رسول اللہ جماعت سے پڑھتے اور کبھی اس کو انڈویجیول پڑھتے پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کا اعتمام ہونے کے بعد یہ سنت موقدہ کیسے ہیں میرے سوال یہ دیکھیں سنت موقدہ تو وہ عمل ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہو اور اس عمل پر اختیار کی ہو ٹھیک ہے تراویہ کی نماز نفل ہے ٹھیک ہے رمضان کی راتوں میں قیام کرنا ایک نفلی عبادت ٹھیک ہے اس کی جماعت سنت موقدہ علل کفایہ ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کے چند لوگوں نے بھی جماعت کے ساتھ تراویہ کی نماز کا قیام کر لیا تو وہ جو کفایہ جو ان پر جو سنت تھی بودہ ہو جائے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا رکس اب بہت امپورٹنٹ ایک سوال ہے آپ مستقل اہد خلافت کی بھی بات کر رہے ہیں اور خلافت راشدہ میں وہ جو صحابہ اکرام کا جو کارہائے نمائیہ ہیں ان میں ایک ابھی تراویہ کی بھی بات ہوئی تو قرآن مجید قرآن حمید کی تدوین اور جمع کے حوالے سے ہم پچھلے اپیسوڈ میں بات کرتے رہے ہیں لیکن اہد خلافت میں اس کی جمع اور تدوین کیسے رہی صحابہ اکرام نے اس پر کیا عمل کی ہے کیا اقدامات لیے اس کے حوالے سے سوال جائے دیکھیں سلمان قرآن مجید کے جمع کے تین ادوار اچھا ٹھیک ہے ایک دور تو وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کو جمع کرنے کا اعتمام فرمایا صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کی ترتیب فرمائی اور اپنی امت کو قرآن مجید کا تحفہ تحفہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے صحابہ اکرام سماعت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقتاً فوقتاً جو صحابہ تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتاب کا فریضہ سر انجام دیتے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال جبریل امین میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال دو مرتبہ کیے تو مطلب یہ تھا کہ یہ آخری سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں آپ نے قرآن مجید کو جمع بھی کیا اپنے صحابہ کے سینوں میں باعتبار حبز اور اور کہیں اونٹ کی شانے کی ہڈی پر کہیں خجور کی چھال پر کہیں ریشمی کپڑے پر کہیں ایک پتلی چمڑے کے اوپر اور کہیں پتھر کی باریک سلوں پر قرآن مجید کو لکھا گیا اچھا یہ مختلف مراحل میں مطلب قرآن کی مخصوص آیات جو ہیں اس طرح مرحل آبار یا پھر ہر ہر جگہ پہ ہر ہر مقام پہ مکمل قرآن کو لکھا گیا لیکن قرآن مجید کو مکمل اس طرح نہیں لکھا گیا جو قرآن مجید کی آیتیں مبارکہ نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا دیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب خود کروائی کہ یہ آیت یہاں لگے گی یہ آیت یہاں لگے گی اچھا قرآن مجید جامع القرآن آپ نے فرمایا تو زبانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذرہ نگرانی اس کو ترتیب بھی دیا اس کی ترتیب توقیفی ہے اللہ کی طرف سے کسی انسان کا یہ کام نہیں یا اللہ کی طرف سے اس کی ترتیب کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمت کے سامنے پیش بھی کیا جب حضور علیہ وسلم تو وہ سلام کا وصال ہو گیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہزار ہاں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جارہی ہے قرآن مجید کی نماز میں کھانے کا باقاعدہ احتمام کرتے ہیں اپنے گھروں کو قرآن مجید سے آباد کرتے ہیں مساجد میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا احتمام کیا جارہا ہے اور ریاست کا قانون بھی قرآن مجید ہے اس کے ساتھ دینی اور دنیا بھی منفاتے لوگوں کی وابستہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں اپنے صحابہ کرام کو چھوڑا ہے کہ وہ قرآن مجید کو کہ عالم بھی تھے حافظ بھی تھے قاری بھی تھے حامل بھی تھے اور اس کا قیام کرنے والے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وہ تمام تر نسخہ جات اب آپ دیکھئے نا کہ صورت کیا ہے کہ ایک حصہ تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور متفرق مساحف قرآن مجید کے دیگر صحابہ کرام کے پاس ہیں جیسا میں نے مثال دی کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس پاس ایک نسخہ ہے اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ہے حضرت عمر کے پاس ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس قرآن مجید جو ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے اور دیگر صحابہ کرام کے پاس بھی جزوی طور پر یا کلی طور پر قرآن مجید لکھا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تمام تر اوراق جو اونٹ کے شانوں کی یعنی ہڈی کی صورت میں لکھا ہوا قرآن پاک ہے یا چھالوں پر لکھا ہوا ہے یا بریشمی کپڑے پر ہے چمڑے پر ہے یا پتھروں پر ہے آپ نے ان سب کو ایک جگہ ملا کر ایک دھاگے سے جوڑ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا کام تو یہ ہوا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں جب جنگوں کا سلسلہ ہوا کیونکہ یہ دور بہت پراشوب دور رہا اس میں ایک تو بین الاقوامی سطح پر جو ریاستیں تھیں وہ باہر سے اندر نہیں تو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے دوسری صورت حالی تھی کہ اندر سے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو تھے جو باغی تھے مرتدین تھے وہ کھڑے ہونے لگے جب کثیر تعداد میں حفاظ کرام شہید ہونے لگے تو حضرت سیدنا عامر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے عرض کی کہ آپ قرآن مجید کی دوسری مرتبہ جمع و تدوین کا بہتمام کیجئے پہلی مرتبہ حضور جمع فرما چکے ہیں تحریر میں بھی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا اللہ کی وحی تحریر کی جائے گی تو کتاب ہے پڑھی جائے گی تو قرآن نبی علیہ السلام قرآن جمع فرما چکے ہیں اس کی ترتیب کر چکے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو قرآن مجید لکھا جاتا تھا صحابہ کے پاس محفوظ تھا تحریری صورت میں بھی اور ان کے دلوں میں بھی ان کے سینوں میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور بعض دیگر صاحب اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی یہ بات یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں جو قرآن مجید کے نسخیں لکھے گئے ان نسخوں کو اپنے سامنے رکھا جائے قرآن مجید کے حفاظ سے رابطہ کیا جائے اور قرآن مجید کا ایک سرکاری نسخہ اور مصف تیار کیا جائے اب آپ بہت قابل توجہ بات ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں چھے صحابہ نے انصار میں سے قرآن مجید کو جمع کیا لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے جمع کیا یہ وہ چھے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں قرآن مجید کو جمع کیا بعض روایات میں حضرت عثمان اور حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام مبارک روایات کے اندر ملتا ہے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں قرآن مجید کے جمع اور تدوین کا مرحلہ آیا تو آپ نے حضور علیہ السلام کی دور مبارک میں لکھے جانے والے نسخہ جات کی روشنی میں حفاظ قرآن سے اس کو ٹیلی کرنے کے بعد اور وہ جو اس کو جمع کرنے والا شخص ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے وہ خاص صحابی ہیں جنہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا حضور کے کاتب تھے خطوط لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن مجید جمع کیا گیا حضرت صدیق اکبر نے اسی نسخے سے اور انہی مسائف سے قرآن مجید کا ایک سرکاری نسخہ تیار کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کا ارادہ یہ ہوا تاکہ اس نسخے سے مزید کچھ نسخہ جات بنایا جائیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ ترعیوی کا آپ نے کس طرح سے آپ نے احتمام کروایا لیکن مزید نسخہ جات کے حوالے سے تاکہ لوگوں کے اندر وہ بات عام ہو اور آپ دیکھئے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ آرمینیا اور آزربائی جان وغیرہ کے علاقے میں جہاد کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں میں لہجوں کا اختلاف ہو رہا ہے کیونکہ قرآن مجید تو حضور علیہ السلام کے قبیلے کے لہجے میں لہجہ قریش میں نازل ہو تو آپ فوراں حضرت عثمان غنی کے پاس حاضر ہو اور کہا کہ جب سے یہ قرآن عجمیوں میں پہنچا ہے تو وہ لہجوں کا کچھ اختلاف ہے جو لوگوں کو پریشان کیے ہوئے تو آپ اس امت کا ادراک کیجئے قبل اس کے کن میں اختلاف پیدا ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نسخہ جو ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا کیونکہ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور ان کے پاس بھی قرآن مجید کا اپنا ایک نسخہ موجود تھا تو وہ سرکاری نسخہ جو حضرت عمر مومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا وہ نسخہ منگوایا اور وہ نسخہ منگوانے کے بعد اس نسخے سے مزید قرآن مجید کی کوپیز تیار کی اور اس کے بعد تمام عالم اسلام میں وہ کوپیز آپ نے تقسیم کروا دیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے تھے تو جب اس آیت میں پہنچے فَسَ يَكْفِكَ هُمُ اللَّه تو آپ کو شہید کر دیا جائے اس نسخے پر حضرت عثمان غنی کے خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں اور تاشقند کے اندر وہ نسخہ موجود ہے اور وستی اشائی ریاستوں میں تاشقند کے اندر آج بھی وہ نسخہ موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نسخے تیار کروایا تھے ان میں سے ایک نسخہ توپ کاپی میوزئیم استمبول کے اندر بھی موجود ہے اچھا ڈرک صاحب کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق ابھی حضرت عثمان کی بات ہوئی اور اہدہ خلافت کی بات ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی حیدر کرر رضی اللہ تعالی عنہ ان احباب نے کس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو جمع ہے اور تدوین ہے اور اس کام کو ان کا رہائے نمائیہ ان کے بھی میشاتوں میں آنا دیکھیں سلمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی اور اس مسجد میں رات کی تنہائی میں جب تحجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے قیام کرتے تو انتہائی سوز اور درد کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے سبحانہ اور پورے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور عالم یہ تھا کہ رات کی تنہائیوں میں غیر مسلموں کی عورتیں ان کے بچے چھپ چھپ کر صدیق اکبر کی تلاوت سنتے تھے اور ان کے دلوں میں قرآن مجید اثر کرتے تھا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تو قرآن مجید سے اس قدر والحانہ لگاؤ ہے کہ وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے اور جب اسلام لائے تو اس کا سبب بھی قرآن مجید کی تلاوت بنا اللہ اکبر اور آپ نے ترابی کی صورت میں پوری دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کر دی آپ دیکھئے کہ قیامت تک سلمان جس قدر لوگ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ختم کریں گے تو اس کا ثواب کس کو ملے گا حضرت عمر کو ملے گا تمام اسلامی ریاستوں میں ترابی کی نماز کو رائج کرنے والے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ دیکھئے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو عالم یہ تھا کہ ایک تو ان کا مصحف عثمان الگ تھا انہوں نے جو قرآن مجید کو ایک قرآن پر لوگوں کو جمع کیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رات کتنی ہو گئی ہے اور صبح میں کتنا وقت باقی ہے فرمایا کہ انظرو این بلغ عثمان من القرآن فرمایا جا کر دیکھو عثمان اس وقت رات کی تنہائی میں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ روز آنا دو رکت نماز میں پورا قرآن پڑھ لیے گئے تو فرمایا جا کر دیکھو کہ عثمان غنی تلاوت میں کہاں تک پہنچے ہیں اگر وہ رات کے آخری پہر میں ہیں اور تلاوت قرآن مجید کا آخری حصہ ہے تو فرمایا سمجھ لینا آخری حصہ ہو تو رات کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے اور یہ نشان بی جميع القرآن فی رکعتن یہاں تک بعض علماء نے لکھا کہ ایک رکعت میں ہی آپ قرآن مجید کا جہاں وہ خطام کیا جہاں سے حضرت علی کے جو علم کی اور حکمت کی اور دینائی کی جو ایک اور دلیل میں کی اور حضرت عثمان غنی کے شان آپ دیکھئے قرآن مجید کو پوری رات میں جہاں وہ آپ نے اس کی تلاوت کی اسی طرح سے آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے جو عباد رشاد فرمائی آپ نے خلافات راشدہ کے دور کے حوالے سے پوچھا تو اب آپ دیکھئے کہ میں یہاں پر پروگرام کے خدام میں ایک بات یہ بھی آپ سے ارز کروں کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے جو حضور قیامت کے دن فرمائیں گے لیکن سلمان حضور علیہ السلام اس امت سے قیامت کے دن ایک شکوا بھی کریں اور عمومی طور پر اس بات کا ذکر نہیں ہوتی قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال قرآن مجید سے متعلق بھی ہوگا اور قرب قیامت میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی اِنَّ قَوْمِ تَخَذُو هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے رب اے میرے رب میری امت نے میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا آج ہم نے بہت سی رسیوں کو الیدہ الیدہ تھام لیا ہے پکڑ لیا ہے اگر ہم قرآن مجید سے وہی تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں جو صدیق اکبر کا تھا اسی تعلق کو قائم کریں جو حضرت عمر فاروق کا تھا جو عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا کا تھا تو آج امت دوبارہ اس کھوئے ہوئے اور بھٹکے ہوئے راستے سے دین کی طرف آ سکتی ہے تو تعالو الہ ما انزل اللہ و الہ الرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائیں اور اس قرآن کی طرف جو آپ کی طرف نازم ہی ہے اچھا ڈرکٹ سب ایک ہمیشہ میں آپ سے کہا کرتا ہوں ینگسٹرز کے لیے بھی بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے ایک میسج لیکن سلمان میسج یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اعتقاف کیجئے سبحانہ اللہ علم کا کشکول لے کر قرآن مجید کے سامنے آپ فقیر بن کر بھیکاری بن کر کھڑے ہو جائیں تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے علوم میں سے کچھ بھیگ بھی ہمارے دامن میں ڈال دی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ میری گفتگو کو جو اہل سروت سن رہے ہوں قرآن مجید کے علوم پر ایک یونیورسٹی قائم کی جائے سبحان اللہ جس طرح سے تمام تر یونیورسٹیز میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نفسیات کا بین الاقوامی تعلقات کا کومینکیشن کا قرآن مجید کے علوم پر پوری ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جس میں یونیورسٹی جس یونیورسٹی کے اندر قرآن مجید کی سائنسز اور علوم پر تحقیقات کی جائیں تاکہ دنیا کو قرآن مجید کے علوم سے روشناس کیا جا سکے اور وہ تمام تر اعتراضات جو غیر مسلمین قرآن مجید کی تاریخ و تدبین کے اعتبار سے کرتے ہیں آج ہم نے کوشش کیے کہ ہم اس کا جواب دیں تو کوشش کریں کہ ان شکوک و شباہ سے باہر نکلیں اور قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل کریں تینکیو سو مجید جو ساب کے آج بھی آپ نے تاریخ القرآن کا موضوع ہے ناظرین کرام اور دو اپیسوڈز کے ذریعے بڑی سہر حاصل گفتگو اور انفرمیشن ہمیں ملی میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں جاتے جاتے اپنے یونگسٹرز کو مخاطب کر کے پوری امت مسلمہ کو مخاطب کر کے ایک میسیج گنوے کیا تھا اسپیشلی ہمارے ملک میں یہ ایک بہت زیادہ خرافاتی عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ایک شخص کھڑے ہو کر اس تلاوت کے بعد کہتا ہے کہ فقط اس تلاوت کو کر لینے سے کیا حاصل ہے اس میں غور کرو اسے سمجھو یہ وہ شخص ہے جو تلاوت بھی نہیں کرتا تو بات یہ ہے کہ ایک شخص وہ کتنا بدقسمت اور بدبخت ہے ایک تو تلاوت کرتا نہیں ہے اور پھر کرنے والے کو اس تلاوت سے روکنے کے لیے اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے تاکہ وہ اس راہ سے ہٹ جائے ناظرین اکرام یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسے اور حربیں ہیں جو اب ہمارے نفس پر بھی تقریباً قابو کر چکے ہیں تو وہ جو تلاوت کر رہا ہے اسے ہر ہر حرف کے بدلے نیکی مل رہی ہے وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو فقط چوم رہا ہے سر سے لگا رہا ہے یہ ادائی ادائے صحابی سے ہمیں آج معلوم چلا کہ یہ ایک صحابی رسول کی ادا ہے اس ادا میں عظمت بھی ہے عظیمت بھی ہے عدب بھی ہے تو پروردگار عالم عدب کا بھی سواب اتا فرمائے گا پروردگار عالم تلاوت کا بھی سواب اتا فرمائے گا اور غور و فکر کریں تو سونے پر سواگہ ہو مگر ناظرین اکرام جو قرآن سے جس طور جڑا ہے وہ جڑا رہے اسی عمر کی ضرورت ہے کسی کی عقل کی تنقید میں بتائیے کسی کی تنقیدی نشانہ نہ بنیے اللہ کے راستے سے کسی طور نہ ہٹیے بس اسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجئے ایک شاعر نے لکھا بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہیں دربدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بحر شاہ ہم نے خود پر کیے ہیں ستم پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ذابطہ ہے آت میں ایک موضوع کے ساتھ اور ناظرین کرام نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم جیزز ان دا ہولی قرآن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام اور قرآن کریم انشاءاللہ وہ ہمارا اگلہ موضوع ہوگا تینکیو سو مچ ڈاکٹر عمیر محمد صدیقی صاحب انشاءاللہ دیجئے اجازت اپنے میزبان صحیح سلمان گل اور ڈاکٹر عمیر محمد صدیقی کو اگلے پروگرام تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ